اسلام علیکم کیسے آپ سب امیت ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں اپنے لئے بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ پہ میں بنا رہی ہوں بریٹ میں نے بریٹ نائے اور ساتھ میں نے ایک ایک بنا لیا اور ساتھ پاکستانی چائے جو کہ میری موسٹ فیورٹ چائے ہے اور ابھی میرا جو بریک فاسٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں اسے لے کے چلتی ہوں روم میں اور ساتھ میں صبح صبح مورننگ شو دیکھتی تھی اور ساتھ کہاتی تھی بریک فاسٹ تو میں آپ کا بریک فاسٹ انجوئے کرتی ہوں ساتھ مورننگ شو کے ساتھ اور اس کے بعد جی میں نے کلیننگ ویرا کی گھر کی صفائی کی اور پھر میرا نا موڈ ہوا کہ میں کچھ نا میٹھا کھوں یہ میرے پاس تھے سویٹ کیا کہتے ہیں اسے سویٹ والے پپکون نا یہ جسٹ مایکرووے میں رکھو نا تو وہ بن جاتے ہیں مطلب نا ایک منٹ پہ لگانا پڑتا ہے تو بن جاتے ہیں تو بن کے اور پھر میں نے کیا کیا آگے میں نے یہ کھائے اور بچوں کو بھی دیئے اچھا اس کے بعد جی یہ جو پپکون کا کلپ تھا نا یہ کل کا تھا تو اس کے بعد جی آج کیونکہ تھسٹے تھا تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے کچھ میٹھا بنا لوں کیونکہ اثر کی نماز کی فوراں باتنا میں دوا کرواتی ہوتی ہوں اور میرے ہزبن بھی تھسٹے کو جلدی آ جاتی ہیں کیونکہ انہیں دوا کرنی ہوتی ہے اور میں نا میٹھا بنا رہی ہوں اور میٹھے میں میں مکس کھین بنا رہی ہوں کیونکہ یہ نا میرے بچوں کی اتنی فیورٹ ہے خاص طرح میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ شوک سے یہ کھاتا ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا کسٹر بھی ایڈ کر دینا تو تب بھی بہت ہی زیادہ مزک ہوتا ہے لیکن اگر مکس کھین میں کسٹر ایڈ کر دینا تو پھر آپ کو شگر نہیں ایڈ کرنی پڑتی کیونکہ جو شگر ہے نا وہ اوریڈی مکس کھین میں کھین جو ہوتی ہے نا اس میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں آج بریانی اور ساتھ میں کباب کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ تو برگر نہیں کھائے گی وہ برگر اسے پسند نہیں ہے اور جو بیٹا ہے اسے برگر بہت زیادہ پسند دے تو میں نے سوچا کہ میں نہ بنا لوں کباب اور بیٹے کے لیے کباب اور برگر ہو جائیں گے اور اپنے لیے جو ہے نا ہم بریانی بنا لیتی ہیں اور آج جو بریانی تھی نا وہ بہن رہی ہے جی میری بیٹی کی فرمائش پہ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جو پاکستان والی بریانی نہیں ہے مطلب پاکستان میں ایسے بریانی بناتے ہیں تو کہہ رہی تھی کہ ایسے بریانی بنائیں کیونکہ میں جو بناتی ہوں نا بریانی وہ دوسری والی بناتے ہیں تو بناتی ہوں وہ لانگ ٹائم لگ جاتا ہے مطلب ایک گھنٹہ تو لگی جاتا ہے بناتے ہوئے اور وہ تیہ والی ہوتی ہے مطلب جو چاول ہوتے ہیں وہ مجھے علاق سے عبالنے پڑتے ہیں تو پھر کیا کیا کہ میں نے جو چاول ہیں ادھر پہلے بگو کے رکھ دیئے تھے ایک گھنٹہ پانی میں تو یہ میں تھوڑی سی جب میں ترکہ بنا رہی تھی تو میں نے یہ چکن تھوڑا سا نکال لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ ترکے والی جگہ پہ جب چکن پہنچتا ہے تو بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا نکال لوں کیونکہ میری بیٹی جو ہے اس طرح کی سپائسی چکن بہت شوک سے کھاتی ہے تو یہاں پہ ہماری بریانی ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد میں نے سوچ رہی تھی کہ میں نے یہ اورنچ جو ہے میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے کافی زیادہ فروٹس لے کے آئے تھے جس میں سے اورنچ جو ہے میرے بہت زیادہ فیورٹ ہے اور یہ جی پاکستانی اورنچ ہیں پاکستان میں اورنچ کھاتے ہیں تو وہ تھوڑے سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو سیڈز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور یہ جو یہاں پہ یہ ملتے ہیں نا یہ بڑے ہی سپیشل آتے ہیں یہ بھی پاکستان سے ہیں لیکن یہ کوئی اتنے سپیشل اورنچ ہیں کہ ان کے ان سائیڈ پہ کوئی سیڈز نہیں ہوتا تو بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں تو یہ میں یہاں پہ سوچ رہی تھی جو پیٹی سی تھی نا اس میں پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی مجھے بہت ہی زبدست لگی اور یہاں سے میں نکال رہی تھی اور میری بیٹی نا ساتھ میری آلپ کر رہی تھی میں نے اس سے کیمرہ دیا ہوا تھا کہ آپ نا اس کی ویڈیو گناو کیونکہ بچے تو سکول سے واپس آگئے تھے تو یہ جو ہے نا جو اس کے لیوز تھے نا وہ میں سارے نکال رہی تھی میں نے سوچا کہ سارے نکال کے نا اچھے طریقے سے یہاں سے اورنچ نکال کے انہوں میں ٹوکری میں ڈال دوں اور ٹوکری میں ڈال رہی تھی اور یہاں پہ نا مجھے ایک اورنچ ملا جب میں نے اس کو دیکھا نا ایسے تو مجھے نا اپنا وہ پاکستان والا گارڈن یاد آگیا ہمارے گارڈن میں اورنچ امرود ہر چیز لگائی تھی ہمارے ابو نے نا تو یہ دیکھیں جب میں نے اس اورنچ کو دیکھا نا تو مجھے نا اس اورنچ کو دیکھے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جی وہ مجھے یاد آگئے خصدین ہوتے ہیں جو خصد کہتے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو جر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس اورنچ کی طرح اندر ہی اندر سے جر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کا وہ جو خصد ہوتا ہے نا جو اندر کی آگ ہوتی ہے جو خصد ہوتا ہے دوسروں کی خشو سے خصد کرتے ہیں اور دوسروں کو خش دیکھے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ایک دن اس اورنج کی طرح ان کا جو اندر والا خاصت ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ بالکل اس اورنج کی طرح سے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر باقی سب لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑا ہی حصدید ہے اچھا جی اس کے بعد میرا موڈ ہوا کہ میں نا اچانک سے نا بارش ہوگی تو میرا موڈ ہوا کہ میں آج نا سموسے میں ہوا لیتی ہوں اور ساتھ میں میں بنا لیتی چنے چاٹ کیونکہ باقی تو کام میرا سارا فینش ہو گیا تھا کلیننگ ویرا سب کچھ میں نے کر لی تھی کوکنگ بھی کر لی تھی سارا کام فینش ہو گیا تھا تو ابھی میں ایزی تھی تو میں نے سوچا میرا بیٹا آ گیا نا سکول سے تو میں نے سوچا کہ آپ جو تو مجھے نا سموسے لا کے دو تو میں نے کافی زیادہ منگواہی تھے سموسے تو کچھ میں نے انہیں بھی دی یہ کھانے کے لیے اور تین سموسے میں نے رکھے میں نے سوچا کہ میں یہ بنا لیتی ہوں یہ میری بہت زیادہ فیورٹ ہے اور اس میں میں یوکرٹ کا بہت کم جو ہے نا استعمال کرتی ہوں اور انس میں انگریڈینٹس بس یہ ہی ہیں جو میں ڈال رہی ہوں املی جو ہے وہ پہلے سے میں نے جو ہے نا پانی میں بگو کے رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ اچھی طرح سے پانی کے اندر مکس ہو جائے اور اس کا جو اثر ہے نا وہ سارا پانی کے اندر چلا جائے اور وہ والا جو پانی ہوتا ہے نا وہ مجھے اس کے اندر ایڈ کرنا پڑتا ہے اس سے نا کھٹا میٹھا سا ایسے ہوتا ہے اور میں کیسے بنا رہی ہوں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں نے جو کچھ بھی لیا وہ بھی میں نے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور جیسے نا ہم بریانی بناتے تو تیہ لگاتے ہیں ایسی بھی مطلب لگا رہی ہوں پہلے میں نے سمو سے ڈالے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا یہ جو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے نا مطلب کٹ وغیرہ کر کے اونیان اور ٹیماتر اور کیا کہتے ہیں اسے چھولے وہ میں نے ڈالے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا یوکر ڈالا پھر میں نے چارٹ مسالہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اور چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اگین اسی طرح میں نے ایک دوسری تیہ لگانی ہے اور اس کے اوپر میں کیا دالوں گی انار انار کے جو دانے وہ تھوڑے سے میں نے نکال کے رکھ لیے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ وہ بھی میں اس کے اوپر ڈالوں گی ابھی میں انار کے دانے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اسی طرح میں اس کے اوپر یہ ایک اور تیہ لگاؤں گی اور وہ لگانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا جو گرین والا دنیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسے گرین گرین سا نا تو اپنی مرضی آپ ایڈ کریں یا نہ کریں وہ بھی میں نے تھوڑا سا میں نے ایڈ کر لیا تھا کیونکہ کھانی تو میں نے ہی تھی کسی نے تو کھانی نہیں ہے یہ تو پھر میں نے کیا کیا کہ وہ بھی تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر ایڈ کر لیا اور ایسی ہماری چٹ پٹی سی کھٹی میٹی سی مزے والی چنے سموسا چاٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گی اور اس طرح سے میں نے اسے ریڈی کیا ہے اور اس کا جو فائنل لک ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ فائنل لک کیسا تھا اور یہاں پہ نا میں نے اپنے بیٹی کو دیا ہوا تھا کیمرہ کے آپ جو ہے نا ویڈیو بناو اور وہ بنا رہی تھی تو پتہ نہیں کیسے بنائی ہے اس نے اچھے سے نا بنائی بھی نہیں ہے تو اس طرح سے جو باقی تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا وہ میں نے انڈ پیس کے اوپر ڈال دیا تا کیسے نا کھٹا سا ہو جائے گا اور اس کے اوپر میں نے چارٹ مسالہ بھی آئٹ کیا اور بڑی مزے کی اور زبددست قسم کی ہماری چارٹ ریڈی ہوگی جی اور فائنل لک کچھ اس طرح سے ہے چارٹ کا اور ایسی چارٹ کا یہ فائنل لک ہے اور یہ چارٹ بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی میں نے ٹیسٹ بھی کی تھی اور یہ باقی کان آر میں نے رینے دیا میں نے کہا کہ رینے دوں چلو پھر کام آ جائے گا تو آئی خوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اور اپنے بیانوں کا رکھئے گا حیال اور مجھے بھی اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ